السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے آئین اسلامی نیٹورک میں ہم آپ کو خوش آگی کہتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہم قرائے ہیں آپ کے لئے لیکن بہتی پیاری ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں آپ کو بہتی پیاری صورت یعنی کہ صور پاتحہ پڑھنے کی فضیلت اور صور پاتحہ کو صور شفابی کہا جاتا ہے ناظرین اکرام اگر آپ نے اس صورت کو پڑھنے کا معمول بنا لیا تو انشاءاللہ عزوجل آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اس صورت کو پڑھنے کی بے شمار فضیلت ہے اور بے شمار برکتے ہیں ناظرین اکرام اس صورت کو کس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے بس آپ سے اتنی وزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور لیں گی ناظرین اکرام اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار رہتا ہے ایسی بیماری میں مربس رہتا ہے کہ کافی عرصے سے بیماری دور نہیں ہونے میں آ رہی ہے آپ ترہ ترہ کی دوانیے کھیا چکے ہیں ترہ ترہ کہ ڈاکٹروں کو دکھا چکے ہیں کوئی فائدہ کوئی آرام حاصل نہیں ہو رہا ہے یا آپ کے رشتدار میں کوئی بیمار رہتا ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار رہتا ہے یا آپ کا کوئی قریبی ہے جو کافی عرصے سے بیماری سے جوج رہا ہے تو انہیں بھی اس وزیفے کو بتائیں انشاءاللہ انہوں نے اگر عمل کرا تو اللہ رب العزت اپنے کرم سے انہیں شفاہ اتا کرما دے گا ناظرین اکرام اگر آپ کی کوئی ایسی تمنا ہے جائز مقصد ہے جو کافی عرصے سے پورا نہیں ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ازا وجل آپ کا وہ جائز مقصد بھی اس طورت کے پڑھنے کی برکت سے پورا ہو جائے گا اگر آپ کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے آپ کی گھر میں تمدستی ہے آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں ناظرین اکرام اگر اس طورت کو پڑھنے کا آپ نے معمول بنا لیا تو انشاءاللہ ازا وجل آپ کے گھر میں بے حساب خیر و برکت ہوگی اور آپ خود یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گے ناظرین اکرام اس طورت کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے بے شمار فضیلت ہے اگر میں آپ کو اس کی فضیلت گنواؤں تو میں گنواتے گنواتے اس کی فضیلت تھا جاؤں گا مگر اس کی فضیلت مکمل بیان نہیں کر پاؤں گا ناظرین اکرام قرار مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی سواب جس کا چھونا بھی سواب اور جس کا دیکھنا بھی سواب ناظرین اکرام اس طور فاتحہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے آپ کو یہ بھی آپ سماک پرمالیں اور اس کے آخیر میں ہم نے صور فاتحہ کی تلاوت کو لگایا ہے آپ اس تلاوت کو اگر یاد کرنا چاہیں تو سن کر یاد بھی کر سکتے تو آئیے ناظرین اس طور فاتحہ کو پڑھنے کا طریقہ جنگلی ناظرین اکرام آپ کو بعد نماز فجر یا بعد نمازِ عشاء اس صورت کو پڑھ رہا ہے اگر آپ کا وضو ہے تو کوئی بات نہیں اگر وضو نہیں ہے تو آپ پہلے کو اچھی طریقے سے وضو کر لیں وضو کرنے کے بعد آپ اپنے گھر میں ایک ایسی جگہ جانماز بچھائیں جہاں پر آپ کو کوئی دشتراب کرنے والا نہ ہو حضرت علی اقرام جب آپ جانماز بچھانے کے بعد اس صورت کو پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہوگی ناظرین اقرام درودِ ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ کو سور پاتخہ اکیس مرتبہ پڑھنا ہوگی پھر آخر میں وہی درودِ پاک پڑھنا ہوگی جو آپ نے پہلے درودِ پاک پڑھی تھی یعنی کہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہوگی اکیس مرتبہ آپ اس صورت کو پڑھ لیں پڑھنے کے بعد آپ ایک گلاس میں پانی لے لیں یا بوتل میں پانی لے لیں اور اس پانی پر دھم کر دیں اور دھم کرنے کے بعد مریض کو پلائیں انشاءاللہ عزیز شفا حاصل ہوگی اس پر اگر آپ نے عمل کرا تو انشاءاللہ عزیز اللہ رب کی ساتھ اپنے کرم سے اس بیمار آدمی کو اس بیمار شخص کو اپنے کرم سے شفا عطا فرما دے گا اگر آپ اس صورت کو اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے پڑھتے ہیں تو پانی کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ اپنے گھر میں تنگستی دور کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پانی کی کوئی ضرورت نہیں اس صورت کو اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہوگا مگر آخر میں آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ حرم العصد کی بارگاہ میں دعا مانگنا ہوگی اس طریقے سے دعا مانگیں کہ یا اللہ میں نے جو پڑھا قرآن مجید کی سور فاتحہ کی تلاوت کی اے الہ العالمین اس تلاوت کرنے کی برکت سے میرے گھر میں جو تنگستی ہے اس تنگستی کو دور فرما دے اور ہماری پریشانوں کو دور فرما دے ہمارے گھر میں جو بیمار ہیں انہیں شفاہ عطا فرما دے ہم سب کی مشکلوں کو دور فرما دے ہم سب کو برانیوں سے برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو اکتراصیات المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو نماز پنجھانا و جمعہ سے ادا کرنے کی حب توفیق عطا فرما آمین آپ بھی کمنٹ میں آمین ضرور کہہ دیں کیا پتہ اللہ رب العزت اپنے کونسے بندے کی آمین کو قبول فرما لے اور ہم سب کی مشکلیں پریشانیاں حل ہو جائیں تو ناظرین اکرام آئیے پہلے سور پاکہ کی قلابت کو سن لیتے ہیں آپ کو سور پاکہ اس طریقے سے پڑھنا ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایگا نعبد و ایگا نستعیم اہدین السراب المستقیم سراب الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا اللہ علیہم امید کرتا ہوں آپ نے سور پاکہ کی قلابت کو سن لیا ہوگا تو ناظرین اکرام آج کی ہم اپنے ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیے اور اس ویڈیو کو اپنے دو اکرام میں ضرور شیئر کریں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ